بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ایسٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے موڈ کوٹ موڈ کوٹ کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے لیکن ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک اوکیسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ موڈ کوٹ کیا ہے آپ کو کیوں اپلائے کرنا چاہیے آپ کو کیا ملے گا آپ کیا گین کریں گے کون سے موڈ کوٹ کامپیٹیشن میں اپلائے کرنا چاہیے کون اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو لیکچر کا اسٹارٹ کرتے ہیں what is موڈ کوٹ موڈ کوٹ ایک آرٹیفیشل کوٹ ہوتا ہے جہاں پہ جیجز بھی آرٹیفیشل ہوتے ہیں ایک پرابلم دیا جاتا ہے جیسے آپ کیس بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل ہی ہوتا ہے وہ آپ کو چلانا ہوتا ہے آپ کو آرگیو کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ یا تو اپیل ہوتی ہے کونسٹویٹویشنل پیٹیشن ایسے چیزیں ہوتی ہیں ٹرائل نہیں ہوتا ٹرائل جہاں ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں موڈ کوٹ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موڈ کوٹ تو موڈ اور موڈ میں یہی فرق ہے ٹھیک ہے ایک کوٹ ہوتا ہے جہاں پہ جیجز آرٹیفیشل ہوتے ہیں کیس آرٹیفیشل ہوتا ہے لیکن آپ وہاں پریکٹس کرتے ہیں فر ریل ایڈوکیسی آپ کیوں اپلائی کرنا چاہیے اگر آپ نے انڈیکس میرے جان سے دیکھا ہو تو اس سے آگی والا ٹاپک ہے کہ آپ کو کیا ملے گا اس حساب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا ملے گا اس کے علاوہ بھی آپ کے جو اسکلز ہیں وہ بہت ڈبلوک ہوں گی اور آپ کو اپلائی ضرور کرنا چاہیے آپ کو کیا حاصل ہوگا تو آپ کے جو لیگل اسکلز ہیں جس میں ریسرچ اسکلز رائٹنگ اسکلز ایسے ڈیر سارے اسکلز آپ کے وہاں پولیش ہوتے ہیں ڈبلوپ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو ریسرچ کرنے پڑتے ہیں جب آپ کو کیس دیا جاتا ہے یا پرابلم دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کانسٹوٹیشنل پیٹیشن نہ ہے تو آپ کو آرٹیکلز دوننے پڑتے ہیں اس پر کیس لوز دوننے پڑتے ہیں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں وہاں پہ اس کے بعد ریسرچ کے بعد آپ کو لکھنا پڑتا ہے میمو لکھنا پڑتا ہے تو آپ کے رائٹنگ اسکلز بھی بڑھیں گی وہاں پہ کمیونکیشن اسکلز آپ کی بہت حد تک پڑھیں گی کیونکہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ وہاں پہ آرگیو کریں گے تو آپ کے کمیونکیشن اسکلز بڑھیں گے اس کے علاوہ اگر ملک کو کمپیٹیشن میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ پورے پاکستان سے بندے آئے ہوگے ٹیمز آئے ہوگی وہاں پہ آپ ان سے ملیں گے اور آپ کا جو کمیونکیشن آپ کے اسکلز ہیں وہ ڈبلوپ ہوں گی اب یہ ایک ایمپورٹنٹ شو ہے کہ ملک کو کمپیٹیشن آرچک کے دور میں تو بہت ہوتے ہیں تو آپ کو کس پر اپلائے کرنا چاہیے میرے خیال میں آپ کو نیشنل لاؤ سے جو بھی ریلیٹڈ ہو اس کو اس میں اپلائے کرنا چاہیے کیوں میرے پاس اس کا ایک سولٹ ریزن ہے اگر کہ آپ انٹرنیشنل لاؤ سے کرتے ہیں تو آپ کو وہ ریل لائف میں جتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا آپ کو نیشنل لاؤ دے گا کیونکہ آپ الیل بھی کر کے جب نکلیں گے تو آپ کو نیشنل لاؤ جو دومیسٹک لاؤ ہے ہمارا وہ کام آئے گا نہ کہ انٹرنیشنل لاؤ تو میرا آپ کو یہ مشہور ہے یہ پرسنل ایڈوائز ہے کہ آپ نیشنل لاؤز پہ جو بھی موٹ کوڈ کامپیٹیشن ہو وہاں پہ اپلائے کریں ہو میں اپلائے اس پہ جو بھی سٹوڈنٹ الیل بی کا ہو خواہ وہ پارٹ بن کا ہو ہو ٹو کا ہو تھری کا ہو فور کا ہو یا فیفتی ار کا ہو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے آج کے لیکٹیشنل کمپیٹ ہوا تینکیو ویری مچ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہے تو میرے کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ کون سا ٹاپک آپ کو سمجھنا ہے تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ